آج میں موجود ہوں فیصل مسجد اسلام آباد میں اور کچھ دنوں پہلے میں گیا تھا بادشاہی مسجد لاور وہاں پہ دیکھا آج اگزیکلی اس سے ہم یہاں پہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ بات یہ کہ یہاں کافی سارے لوگ آئے ہوتے ہیں لڑکے لڑکیاں مارد عورتے بچے بوڑے سارے آئے ہوتے ہیں ہمیں بچے ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ مسجد اللہ کا گار ہے اور ظاہر اسی بات ہے سب کو پتا ہے مسجد اللہ کا گار ہے اور آج ہم اس اتنے لو سٹینڈرٹ پہ آ چکے اور اتنے گندے لیول پہ آ چکے ہیں کہ ہم نے مسجدوں کو اس اللہ کے گھر کو بھی پکنک پوائنٹ بنا دیئے یہاں بھی اب میں کیا بتاؤں بڑی بے شرمی کی اور شرم و حیات ساری گر جاتی ہے اور اس قسم کے لوگ یہاں آتے ہیں جو شرم و حیات کا خیال ہی نہیں رکھتے تو کیا یہ اللہ کا گھر اس چیز کے لیے رہ گئے یہاں پہ بڑے اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ بہت سارے لوگ جن کو دیکھ کے بڑا فسوس ہوتا ہے کیا ایک مسلمان اللہ کے گھر میں بھی اتنا لو سٹینڈرٹ پہ گر جاتا ہے کہ اسے خیال نہیں رہتا کہ یہ مسجد ہے اور یہاں بہیائی اتنی زیادہ تو اگر آپ فیصل مسجد میں آئیں گے یہ آپ کو مسجد کم اور پکنک سپارٹ زیادہ لگے گا یہاں پہ پکنک سپارٹ آپ کو فیصل مسجد زیادہ لگے گا اور مسجد آپ کو کم لگے گی میرے خیال سے آپ سارے میرے اس بات سے اتفاق کرتے ہوں گے میں آپ کے کمنٹس کے انتظار کروں گا اور والیکم السلام صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تو جو بات کہنی تھی یہ کہ ہمیں چاہیے کہ مسجدوں کو کم از کم جو مسجد رہ چکے تھوڑی بہت کیونکہ نمازیں تو ہم کم ہی پڑھتے ہیں لیکن کم از کم مسجدوں کو ہمیں پکنک سپارٹ اور بےہیائی کے اڑے نہیں بنانا چاہیے مسجدوں کو مسجد تک ہی محدود رکھنے چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے گھر ہیں اور آج تو ہمارے پاکستان میں اتنا گر چکا ہے ہم ہم پھر گلے کرتے ہیں کہ ہمارا ملک کیوں تباہ ہے ہم پہ اللہ کا عذاب کیوں آئے ظاہری بات ہے اللہ کا عذاب آئے گا کیوں آئے گا کیونکہ جو مسجد اللہ کا گھر اس میں بھی ہماری حسین رہی ہے یہ حسین آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے اگر آپ خود آ کے دیکھیں گے تو میرے خیال سے کسی معذب معاشرے میں یا کسی مسلمانوں کے معاشرے میں آپ کو ایسے دیکھنے کو نہیں ملے گا تو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے والسلام